اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اسلام دستی آج میں آپ کے لیے بہت ہی ایک کمال کی ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں آپ اپنی بلاغر بلاغ سپارٹ پہ یا اپنی بلاغر ویب سائٹ پہ آٹومیٹیکلی کسی دوسری ویب سائٹ کا کنٹنٹ لے آ سکتے ہو یعنی نیوز ویب سائٹ آپ بلاغر پہ بھی بنا سکتے ہو یعنی ڈیلی کے اگر آپ دس ہزار پوسٹ کرنا چاہتے ہو تو اس پہ آپ کر سکتے ہو بلاغر کا ایک فیدہ ہے یہی فیدہ ہے کہ اس پہ آپ چاہے جتنا مرضی کنٹنٹ ڈالتے جائیں تو ہوسٹنگ کیونکہ گوگل کی ہوسٹنگ ہے تو یہ برداشت کر جاتے ہیں چھیک ہے ورڈ پریس پہ اگر آپ نیوز ویب سائٹ بناتے ہو تو اس میں ایک دم سے بہت زیادہ کنٹنٹ جب آ جاتا ہے تو ویب سائٹ بیٹھ جاتی ہے یعنی ہوسٹنگ برداشت نہیں کرتی اور آپ نیو بھی ہو آپ اچھی ہوسٹنگ نہیں لے سکتے کیونکہ اگر آپ شیئر ہوسٹنگ پہ نیوز ویب سائٹ بناو گے اور اس پہ دھڑا دھڑ جو ہے آپ کنٹنٹ ڈالتے جاؤ گے آٹو کے ذریعے دیلی کی آپ پوسٹ ڈال رہے ہو ڈال رہے ہو تو ویب سائٹ بیٹھ جائے گی کیونکہ اتنا زیادہ کنٹنٹ چلا گیا تو ہوسٹنگ یہ چیز برداشت نہیں کر پائے گی تو اس کا سلوشن ہے بلاغر بلاغر پہ آپ کسٹم ڈومین آپ لے سکتے ہو کسٹم ڈومین لینے کے بعد بلاغر کے ساتھ اٹیج کر کے اس کی آلرہی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ فری میں ویب سائٹ کیسے بناتے ہیں بلاغر کے ساتھ یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لینی ہے یہ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا ایک اگر آپ کو بلاغر پہ ویب سائٹ بنانا نہیں آتا تو آپ یہ ویڈیو دیکھ کے بلاغر پہ ایک بلاغ بنا سکتے ہو کسٹم ڈومین ایڈ کر سکتے ہو یہ بلاغ بنانے کے بعد اگین آپ نے میری اس ویڈیو پہ آنا ہے اور دیکھتے ہوئے جیسے میں یہاں پہ کر رہا ہوں ویسے ہی آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنے کے بعد اپنی آٹو پوسٹنگ نیوز ویب سائٹ بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ تھوڑی دیر پہلے یہ میں نے ویب سائٹ بنائی ہے اب یہاں پہ جتنا بھی کنٹینٹ آیا ہے تو یہ آٹو کے ذریعے آیا ہے یہ یہ بالکل آٹو کے ذریعے آیا ہے میں مزید آپ کو چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آٹو کے ذریعے آیا ہے سب سے پہلے آپ نے اس ویب سائٹ پہ آ جانا ہے یہ والی ہے ویب سائٹ گوگل پہ آپ نے سرچ کر لینا ہے آئی ایف آئی ایف ٹی ٹی یہ ویب سائٹ آپ نے گوگل پہ سرچ کر لینا ہے یہ سرچ کرنے کے بعد یہ اس ویب سائٹ پہ آپ نے آ جانا ہے اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد آپ نے سائن اپ کر لینا ہے سائن اپ کرنے کے لیے آپ نے یہاں سائن اپ پہ کرنا ہے کلک continue with google continue with facebook continue with apple یعنی ان تینوں کی مدد سے آپ continue کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس گوگل کا اکاونٹ ہے تو آپ کر سکتے ہو اگر آپ facebook کے ساتھ بھی لاغ ان کر سکتے ہو سمپل آپ اگر یوزر نیم اور پاسورٹ دے کے یہاں سے بھی آپ سائن اپ کر سکتے ہو تو میں گوگل کے ساتھ سائن اپ کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے ای میل سیلیکٹ کر لینا ہے یہ میں ای میل سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ آپ سے پرمیشن لے گا allow کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے آجان ہے میں اسے سکپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس پیج پہ آپ آ جاؤ گے my applet اس پیج پہ آپ لوگ آ جاؤ گے سائن اپ کرنے کے باگ تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس آئیکن پہ اس آئیکن پہ کلک کرنے کے بعد create پہ کرنا ہے کلک یہاں پہ ہم لوگوں نے applet بنانا ہے یہ create پہ کرنا ہے کلک if plus this then اب ہے if plus اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ plus اور یہ this یہ ایک لنک ہے تو اس لنک پہ کلک کرنا ہے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ لنک ہے یہ نہیں ہے لنک یہ بھی نہیں ہے یہ والا پلاس سائن اور یہ لنک ہے اس پہ کرنا ہے کلک جائیں گے یہاں پہ کسی سپیسیفک ویب سائٹ کا کنٹینٹ یہاں پہ ڈالنا چاہتے ہو تو آپ اس ویب سائٹ کا بھی نیوز فیڈ میں جا سکتے ہو تو میں یہاں سے کوئی نیوز ویب سائٹ لیتا ہوں نیوز ویب سائٹ کے لیے میں یہ ایر وائی نیوز یہ والی میں اوپن کر لیتا ہوں آزان ہو رہی ہے تو سٹاپ کر دیتے ہیں تو لیے کے لیے ہاں جی تو دوبارہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ ایک آرٹیکل ہے آپ پوری ویب سائٹ کے پوسٹ ڈالنا چاہتے ہو آپ ڈال سکتے ہو کسی ایک کیٹیگری کے ڈالنا چاہتے ہو یعنی پاکستان انٹرنیشنل بزنس سپورٹ سائنس ٹائ سائنس ٹائ سائنس ٹائگ کے میں لیتا ہوں اس کیٹیگری کی میں لیتا ہوں تو اس کے آخر میں یہاں پہ آپ نیوز فیڈ آگیا اب اسے کر لینا ہے copy یہ کر لیا copy اور اب آپ نے اس ویب سائٹ اس پہ آجانا ہے یہاں پہ آپ پیسٹ کر دینا یہ کر دیا پیسٹ create trigger کر کر نا کلک ٹائک ہے اب آپ یہاں پہ if rss feed آگیا یہاں پہ then plus that ٹھیک ہے اب یہ لنک بن گیا پہلے یہاں پہ ایک portion تھا اب یہ بن گیا تو اس پہ کرنا ہے کلک اب یہاں پہ آپ نے چوز کر لینی ہے آپ ورڈ پریس چوز کرتے ہو کون سا پلیٹ فارم آپ چوز کرتے ہو بلاغر چوز کرتے ہو جو بھی چیز آپ چوز کرتے ہو تو یہاں پہ سرچ کر لینی ہے میں بلاغر سرچ کر لیتا ہوں یہ بلاغر آگیا میرے پاس اس پہ کرتے ہیں کلک اب میں connect پہ کرتا ہوں کلک تو اب یہاں پہ آپ نے جب آپ یہاں connect پہ دوگے تو یہاں ایک پاپ ونڈو اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب جو بلاغر آپ کا پڑھا ہو ہے وہ ایمیل آپ نے یہاں سے چوز کر لینی ہے اب میرے اس ایمیل پہ بلاغر پڑھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اب اس پہ تو اگر آپ کے پاس زیادہ بلاغر پڑھے ہوئے ہے ٹھیک ہے allow کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کون سا آپ اٹھانا چاہتے ہو کون سا بلاغر آپ اٹھانا چاہتے ہو میں وہ ہی ایمیل 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 جاتا ہوں تو اس میں اپ ڈیٹ پہ کلک کر دوں گا اپ ڈیٹ کرییٹ پوسٹ اب یہاں پہ پوسٹ اب یہاں پہ کون کون سی چیزیں اوپر ٹائٹل آ جائے گا انٹری کنٹنٹ فیڈ ٹائٹل کمنٹس یہ یو آرل آ جائے گی تو مجھے نا یہ والا پورشن چاہیے یہ میں ہٹا دیتا ہوں اور پھر یہ بھی میں ہٹا دیتا ہوں پہلے والا پورشن اب create action اس پہ کرتے ہیں کلک ٹھیک ہے فینش پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے تو یہ اپلیٹ ہمارے پاس بن چکا ہے جتنے بھی آپ اپلیٹ بناو گے تو وہ اپلیٹ یہاں پہ سی کر دینا اب یہاں پہ ہم نے صرف ایک اپلیٹ بنایا ہوا ہے یہ صرف ایک اپلیٹ ہم نے بنایا ہے ٹھیک ہے آپ اگر زیادہ بنانا چاہتے ہو یعنی کہ زیادہ پوسٹ آپ لانا چاہتے ہو تو یہاں پہ create کر کے جیسے اب ہی میں نے بنایا ہے اب کوئی بھی پوسٹ جب اس سائ ٹیک سائ ٹیک نو پہ کوئی بھی پوسٹ جب پبلش ہوگی تو وہ آٹومیٹی کے لیے ہمارے بلاغ پہ آ جائے گی یہاں پہ آ جائے گی تو میں نے بنایا ہوا ہے یہ والا جو میں نے جتنی بھی پوسٹ آئی ہے تو یہ آٹومیٹی کے لیے آئی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا ہے اسے بھی دبا دیں تو اس طرح جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناؤں گا تو اس کا نوٹیوکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ